بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی وڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک اور محل جس کا نام یلدیز محل ہے اس کا وزر کر رہے ہیں یہ محل سلطنت عثمانیہ کے چونتیسویں سلطان سلطان عبد الحمید دوم آپ کے زیرے استعمار رہا یہ محل جس میں آپ سلطان عبد الحمید آپ کی تصاویر اور مختلف اشیاء جو آپ سے منصوب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ محل اٹھارہ سو اسی میں تعمیر ہوا محل کا علاقہ اصل میں قدرتی جنگلات سے بنا ہوا تھا سلطان احمد اول نے سولہ سو تین سے سولہ سو سترہ کے درمیان اس جگہ ایک ایمپیریل ایسٹیٹ بنایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلطان عبد الحمید آپ کا کرتہ مبارک یہ آپ کے دور کی نایاب تصاویر جو یہاں نصب کی گئی ہیں یہ محل مختلف کمپلیکس پر واقع ہے اس محل کو اب میوزیم بنا دیا گیا ہے جس میں سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان عبد الحمید دوم اور عثمانی سلطانوں کے زیر استعمار رہنے والی اشیاء آج بھی یہاں موجود ہیں یہ محل جس جگہ پر واقع ہے یہ پہلے ایک قدرتی جنگلات تھا اس کے بعد سلطان احمد اول نے اس کو ایک امپیریل اشٹیٹ بنایا آپ کی وفات کے بعد مختلف سلطانوں نے یہاں چھٹیاں گزاننے کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا مگر انیسویں صدی کے آخر میں سلطان عبد الحمید دوم نے دوم پاہی محل کو چھوڑ دیا جس کا وزٹ میں آپ کو اپنی پچھلی وڈیو میں کروا چکا ہوں کیونکہ یہ محل جو تھا وہ سمندر کے کنارے آبے باسفورس کے کنارے واقع تھا اس محل پر سمندری حملے کا خدشہ تھا جس کی وجہ سے سلطان عبد الحمید نے اس محل کو چھوڑ کر یہاں رہائش اختیار کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محل کا لگزری گسل خانہ جو سلطان عبد الحمید اور آپ سے پہلے جو یہاں سلطان چھٹیاں گزاننے کے لیے آیا کرتے تھے ان کے زیر استعمال یہ محل رہا آپ کی وفات کے بعد اس محل کو عثمانی سلطنت کے ورثے میں شامل کیا گیا اور اس کو ایک میوزیم بنا دیا گیا اس سے پہلے بھی جو محل عثمانی سلطانوں کے زیر استعمال رہے ان کو بھی ترکی حکومت کے ورثے میں شامل کر کے میوزیم بنا دیا گیا اس محل سے پہلے ایسی کی پرانا محل سلطنت عثمانیہ کا پہلا محل تھا اس کے بعد توپکاپی پیلس میوزیم اور ڈول پاہی محل شامل ہے یہ محل مختلف کمپلیکس پر واقع ہے جس میں یلدیز پارک اور بہت سی امارات شامل ہے نیچ ویڈیو میں آپ کو اس محل کے اور بے اندرونی حصوں کا وزٹ کروائیں گے اور مزید معلومات آپ تک فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لائیں موسیقی موسیقی